جہاز رانی منترالہ نے چننے کے اینور کے پاس دو مالوہق جہازوں کی ٹکر کے بعد تیل رساو کی گھٹنا کی جانچ کے عادش دے دیئے ہیں مہانی دشالہ نے جاریک بیان میں کہا کہ مرچنڈ شپنگ ادنیم کے تحت اس دور گھٹنا کے کارن اور ذمہ داری تیہ کرنے کے لیے جانچ کے عادش دیئے گئے ہیں چننے کے پچھلے شنیوار کو جن دو جہازوں کی ٹکر کے بعد بڑے پیمانے پر تیل کا رساو ہوا تھا دونوں جہازوں کے کرو سے پوچھتاج کی جا رہی ہے سو تو نے کہا کہ جانچ پوری ہونے تک دونوں جہازوں اور ان کے کرو کو کام راجار بندرگاہ سے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جہازوں کی ٹکر کی وجہ سے سمدر میں پھیلے تیل کو صاف کرنے کا کام لگاتار جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹھائیس جنوری کو دو مالواہق جہاز آپس میں ٹکر آ گئے تھے جس سے سمدر میں تیل رساو ہوا تھا حاصل اور بعد میں رساو کے کارن سمدر میں تیل پھیل گیا جس سے پریہاورن کو گمبیر نقصان پہنچا اینور سے کئی کلومیٹر دور تٹریکھا کے ارد گرد مچھلیاں اور کچھوے مرت پائے گئے تھے تیل رساو ہونے کے چھ دن بعد الگ لگ جنسیوں کے دو ہزار سے ادھے کرمیوں نے صفائی ابھیان تیز کر دیا ہے تٹرکشک کا ماننا ہے کہ ٹکر کی جگہ سے گاد نکالنے میں دس دن اور لگ سکتے ہیں قریب بارہ کلومیٹر شیطر میں گاد پیدا ہو گئی اور آرکے نگر کپم علاقے میں قریب دو سو پچاس میٹر شیطر سب سے زیادہ پرباوت ہوا ہے سمدر میں تیل کے رساف سے پریابرن کو کافی نقصان ہو رہا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے جہازرانی منطرالے نے گھٹنا کی جاج کے آدیش دے دیے ہیں وہیں سمدر سے تیل صاف کرنے کا کام لگاتار جاری ہے دیکھتے رہے ڈی بی لائیف